اللہ کو بہت پسند ہے معافی مانگنا بہت پسند ہے گنہیدار ہم سب ہے لیکن ہم میں توبہ نہیں رہی راتوں کو توبہ کرتے رہو راتوں کو اللہ کے سامنے آسو بہاتے رہو راتوں کو اپنے گناہوں پر روتے رہو علماء لکھتے ہیں جب قومیں اور جب انسان اور جب اللہ کے بندے راتوں کو رویا کرتے تھے اللہ ان کو دن کو ہسایا کرتا تھا دن میں خوش رہتے تھے اور راتوں کو امت نے رونا شوڑ دیا اللہ نے دن کو ہسا نہ چھوڑ دیا اللہ بڑے غفور و رحیم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تم میرے اطاعت کرو گے میرے حقوں کو پورا کرو گے میرے نبی کی اتبا کرو گے میں ایسے حضارت لاؤں گا رات کو بارش برساؤں گا جب تم سوئے ہوں گے اور دن کو دھوپ نتا دوں گا تمہارے کامل میں حرد بھی کوئی نہ ہو یہ اللہ ہے میرے اطاعت کو ترکے دیکھو میرے نافرما دنیا کر دکھو مجموعہ ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں کیسے برکت ہو کے خزانے کھول دیتا ہوں کیسے پھل پھروٹ کے خزانے کھول دیتا ہوں غلوں میں کیسے برکت ادا فرما دیتا ہوں رشت میں کیسے برکت ادا فرما دیتا ہوں اور جب نافرمانیاں ہوگی اللہ رزق کی برکت خط پہ کر دیں گے گروہ سے رحمت اللہ خط پہ کر دیں گے اللہ گروہ میں لڑائی جرے دال دیں گے شہسوں کی تنگی اللہ ڈال دیں گے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام حدیث شریف میں ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو جب عورت اپنے گھر میں داخل ہو داخل ہوتے سب سے پہلے کہو السلام علیہ ورحمت اللہ سلام کر لو کوئی ہو کے نہ ہو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لو چھوٹا کو دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم اتا پڑھ لو بس اور ایک مرتبہ قلو اللہ وحق پڑھ لو بسم اللہ پڑھ کر اللہ فرماتا ہے جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لے میرے نبی پر دروش شریف پڑھ لے تو اللہ وحق پڑھ لے اللہ اس گھر سے تنگی کو فقر کو آفات و بلایا کو حصیبتوں کو ختم کر دے گی گھر میں رحمت ہو جائے گی گھر میں برکت ہو گی ایک آدمی کماوے گا پچاس کھائیں گے ہمارے گھر میں پچاس کمارے ایک کھانے والا نہیں اتنی بھی برکتی ہے ایک کمائے گا پچاس کھائیں گے اللہ کا وعدہ ہے ہم برکت ہم ٹال دیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں برکت ہے ہم پانچ ہزار تنخواں میں پچاس ہزار کا کام کر دیں گے اور برکت نہ ہوئی پچاس ہزار تنخواں ہوئی اللہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دے گا کوٹ کے حوالے کر دے گا آمیروں کے حوالے کر دے گا مار ختم ہو جائے گا برکت ہمارے ہاتھ میں ہے برکت تو آمال میں ہے برکت تو سنتوں میں ہیں برکت تو اللہ کی حکموں کو پورا کرنے میں ہیں ہم در اپنے گھروں سے برکت کی ذریعے نکال دیئے اس کے گھر رحمتوں سے محروم ہو چکا ہے جس گھر میں فجر کی نماز قضا ہو جائے اس گھر کی برکت ختم دن پر چتنی محلت کر لو جتنا کام کر لو جتنے تجارت مندس کر لو گھر میں فجر کی نماز قضا ہو گئی اس گھر میں اللہ رحمتوں کو ختم کر دیں گے برکتوں کو ختم کر دیں گے گھر کے سارے لوگ فجر کی نماز بک پر بڑھ لے قضا نہ ہونے دیں آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھوڑ دیں گے رحمتوں کے دروازے اپنا کھوڑ دیں گے روزی اللہ کے ہاتھ میں کون دے سکتا ہے روزی روزی کے قضا انہیں اس کے ہاتھ میں ہیں گم روزی مکر ترہم برمت اوزان دفتر را کہ پیشت تپن فرکولت پستان ماندر را شاہدی فرماتے ہیں ارے بندے سوچ سوچ جب تو پیدا ہوا تیرے پیدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے تیری تقدیر کے خزانے لکھ دیئے تھے تجھے موت تک کتنی روٹی ملے گی کتنا پیسہ ملے گا کتنی روزی ملے گی وہ دفتر خوش ہو چکے ہیں تقدیر لکھ جا چکے ہیں جب تو پیدا ہوا تھا تو اللہ نے تیری ماں کے چھاتی میں دودھ اتار دیا کس نے اتارا ہے اللہ نے نظام بنا دیا روزی کا دروازہ اللہ کے پاس ہے روزی کا دروازہ کسی کے پاس کچھ ملی ہے وہ خزانے کھول دیتا ہے وہ خزانوں سے ضرورتیں پوری کرتا ہے کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہم وہ عامال کرے جس سے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے حضی شریف میں ہیں جو مرد جو عورت پجر کی نماز سے پہلے دو رکع سمنت محققہ پڑھ لے دو رکع سمنت محققہ پڑھنے کے بعد ایک تسبیر پڑھ لے سو مرتبہ ایک تسبیر سبحان اللہ العظیم بحمل استغفر اللہ ایک تسبیر پڑھ لے سو مرتبہ اللہ کا وعدہ یہ ہے یہ تسبیر روزی کو کھیس کے لائے گی روزی کو کھیس کر ہمیں روزی کے طرح میں نہیں جانا پڑے گا روزی ہماری خراش میں آوے گی تسبیر پڑھ کے دیکھ لو حضر کے سنتوں کے پڑھنے پاس ایک تسبیح پڑھ لو ایک تسبیح سو مرتبہ لکھو اللہ روزے کے دروازے کیسے کھل دیتے ہیں ہم عامال کریں عامال سے لے اللہ سے دنیا بھی ہمیں کمانی ہے دکان کھلنی ہے کام کرنا یہ سب اسباب ہیں ان اسباب کے ساتھ اللہ کے بتاہ ہوئے اسباب بھی ارتیار کرو اس میں اللہ نے برکتیں رکھیے ہیں ایک حدیث شریف میں ہے جو آدمی ہر نماز کے بعد چار آیتیں پڑھ لے سورہ فاتحہ الحمدلہ سے سب کو یاد ہے ماشاء اللہ آیت القرصی پڑھ لے دو ایک چھوٹی سی آیت ہے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں یہ تین سورہ فاتحہ آیت القرصی شہد اللہ اور چوتھی آیت ہے قرآن میں اسی تیسرے پارے میں سورہ علی عمران میں قل اللہ ہم مالک الملک تُوکِ الملک منتشا وَتَنزِعُ الملک منتشا وَتُعِزُّ منتشا وَتُذِلُّ منتشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَا كُن بِشَئِن قَدِير تُوْلِجُ اللَّيْرَ فِي النَّهَار تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَيْن وَتُخْلِجُ الْحَيْجَ چار آیتیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو چھے انعام دیں گے اللہ کا وعدہ حدیث ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جہاں انعام دیں گے اللہ فرماتے ہیں ان پڑھنے وعدے مرد کو ان پڑھنے وعدے عورت کو میں اپنی ذمہ دارے زندت پر داخل کروں گا پہلا وعدہ ہے دو منٹ کا کام ہے دو منٹ کا فرض نماز پڑھ لیں دو منٹ فارق کر دو ہم فون پر کتنا وقت زائے کرتے ہیں گھنٹوں دو دو گھنٹا تین تین گھنٹا بعض لوگ پانچ پانچ گھنٹا یہ دو منٹ کا عمل ہے دو منٹ کا پانچ نماز پار دس منٹ کا عمل ہوا دس منٹ کا عمل کر لو اللہ کا وعدہ کتنا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری پر زندت میں داخل کروں گا دوسرا وعدہ اللہ کا میں اس کو حضیرت القدس میں جگہ دوں گا جنت میں ایک بہت عالی مقام ہے بہت زبردست جنت تو ہے یا عالی جنت میں بھی درجات ہے جنت الفردوس جنت عد جنت سلام ایسے ایک جنت جنت کے ایک جگہ ہے جنت کے ایک مقام ہے حضیرت القدس بہت عالی مقام اللہ فرماتے ہیں ان چار آیتوں کا پڑھنے والوں کو میں اس جنت میں جگہ دوں گا اسر آبادہ جو آدمی سایتوں کو بڑھتا رہے اللہ فرماتے ہیں میں اس پر روزانہ ستیر وقت ستر مرتبہ رحمت کی نظر ڈالوں گا اللہ کی ایک نظر پڑھ جائے ایک نظر رحمت کی ایک نظر ہمارے دنیا بن دے آخر بھی بن دے اللہ فرماتے ہیں روزانہ ستر مرتبہ میں اس پر نظر کی رحمت ڈالوں گا چوتھا اینام میں اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا انجام ہمارے حاجتیں کتنی ہیں روزی کے حاجتیں کھانے کے حاجتیں پینے کے حاجتیں پانے کے حاجتیں حسناس کے حاجتیں صحت کے حاجتیں کمی حاجتیں اللہ فرما دے میں اس کی ستر سیونٹی ستیر حاجتیں روزانہ پوری کروں گا اللہ جب ستر حاجت پوری کر دے ہم کس کے محتاج رہیں گے ہم کسی کے محتاج نہیں رہستے اللہ سے مانگو اللہ یہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ رکھو اللہ ضرور ہمیں تہلے کی انشاءاللہ پانچوائی نام اللہ فرمادہ ہے ان پڑھنے والوں کو میں ہر طرح کے خاصت کے حسن سے شریف کے شرارت سے فتن کے فتنوں سے سہار جن جادوں نظر بر سے محفوظ رکھنے گا کتنا بڑا وعدہ ہے اور ایکسیڈن نہیں ہوگا انشاءاللہ پڑھنے والوں کو اللہ محفوظ فرمادہ ہے اور چھٹا وعدہ اللہ فرمادہ ہے میں اس آدمی کو ہر دشمن پر ہر خاصت پر غالب رکھنگا اس کے سامنے سارے مغلوب ہیں یہ سب پر غالب رہی ہے ہم یہ عمل کر کے دیکھیں اللہ کیسے کرتا ہے اللہ ہمارے حفاظت کیسے کرتا ہے اللہ روشن کیسے دیتا ہے اللہ برکتے کیسے دیتا ہے اللہ ہمارے حضرت کیسے پوری فرماتا ہے اللہ کیسے نظر حضرت پتا فرماتا ہے آخرت کا وعدہ زمدت رہائی ہے رمائے بہن اپنے وقت کی حفاظت کرو اپنے وقت کی قدر کرو بہت وقت ہمارے پاس ہے بہت وقت ان اوقات تو زہین کرو یہ اوقات اللہ کے امانت ہے امانت اللہ پوچھے گا تمہیں وقت کہاں فرچ کیا تمہارے زندگی کرا فرچ ہوئی لَيَزَالُ قَدَمَا مَنِ آدَم تمیجی میں روایت ہے آدمی کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ سوال کا جواب ایک سوال یہ ہوگا یہ وقت کہاں گزارا یہ وقت ہمارا اپنا نہیں ہے ہمارے زندگی اپنی نہیں ہے ہر چیز اللہ کے ہمارے پاس امانت ہے اس امانت میں خیانت کرو جو اللہ پکڑے گا اس امانت میں خیانت کرو جو اللہ کی پکڑ آگے گی آنکھ امانت ہے کان امانت ہے ہاتھ پیر امانت ہے جسم امانت ہے جوانی امانت ہے زہاد امانت ہے مان امانت ہے پیسے امانت ہے اس کو صحیح جدا خرش کرو اللہ پاک ان نعمتوں کو بڑھاوے گا بلد استعمال کے اللہ کے بھی چھن سکتا اللہ چھن دے گا ہمارے ہاں شادی بیعہ ہوتی ہے اتنا اصراف اتنا اصراف اللہ کو پسلنے شادیوں میں خرش کرنا اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندین نکاح کرے سادہ نکاح کرے انہا حدیث میں فرمایا بے شک یقیناً بہت تعقید کے ساتھ سب سے بہترین نکاح سب سے بہترین نکاح کیا ہے جس میں خرش کم ہو کم خرش وارد نکاح کو بہترین نکاح فرمایا ہمارے معاشرے میں نکاح بہت مہنگا ہو گیا بہت ہے مرکتیں ختم ہو گئی ہمارے انگیر میں بہت نکاح ہوا بہت بہت خرش کیے اور ہال میں کھانا کھا رہے ہیں ابھی رخصہ کی مدائی نہیں ہوئی اور ہال میں کھاتے کھاتے لڑائی ہو گئی اور مرد نے طلاق لے دی نکاح ہو گیا لوگ کھانا کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں نیادیوں میں لڑائی ہو گئی اور رات کی ملنے سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی اللہ کا وعدہ ہے برکت وارا نکاح کم خرش مارا ہے زیادہ خرش ہو جہاں ہم برکت کو ختم کر دیں گے قلوم ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم محبتیں ڈالتے ہیں ساتھ محمد ہم پر ہم ڈالیں گے ہمارے حکموں پر توڑو گے ہم نفرتیں پیدا کر دیں گے شوہر کے دیمے نفرت لیلی کے دیمے نفرت ساتھ کے دیمے نفرت بہو کے دیمے نفرت کیا ہوا برکت کے ختم ہو گئے اللہ کا حکم کھٹا ہے سنت شوٹی ہے اللہ نے حالات پیدا کر دیں گے اپنے نکاحوں کو سعدہ کرو دھر میں نکاح میں ساتھ بھی پیدا کرو بچوں کا ذہن بناو بچوں کا ذہن بناو خواد برطبہ شوہر کہتا ہے کہ مصرم میں چاہتا ہوں کہ بہت سادہ نہیں کہو مگر بھی نہیں نہیں مانتا عورت گھر کی ملیتہ ہے منواوے اپنے شوہر کو منواوے حکمت کے ساتھ منواوے ترقید کے ساتھ منواوے بچوں کو منواوے ترقید دے سمجھ دے دعائیں کرے اللہ ترکو بدد نہیں جائے عدد سودان رضی اللہ ونہا آفشاہ سلیم کی زوجین محترمہ ہے ہماری ماں ہے آفشاہ سلیم کون ہے سارے امبیاء کے سردار اللہ کے بعد سب سے بڑے دنیا میں انسان آفشاہ سلیم کی ساتھ اقتص ہے مادت خدا حضورت کی عصر مقتصر آپ کے بعد اللہ کے بعد سب سے بڑے آفشاہ سلیم کا ہے سارے امبیاء کے سردار اللہ کے سب سے محبوب بندے نگاہ کیسا ہو رہا ہے حضرت خولہ آئی رضی اللہ ونہا کہہ اللہ کے نبی آپ بہت ممجن نظر آتے ہیں حضور نے فرمایا کہا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممجن ہو کیوں کہ خدیجہ کا انتقار ہو جائے رضی اللہ ونہا حضرت خدیجہ کا انتقار آپ بہت ممجن ہوئے بہت اچھی بیمی تھی بہت نیک صالحہ بہت آپ کو مدد کرنے والی آپ کو تسلیلینے والی آپ کا مال آپ پر خرچ کرنے والی اور آپ کے لئے بہت بڑا سہارہ تھی مکہ کے قریش آپ کے دشمن تھے حضرت خدیجہ بہت بڑی امیر عورت تھی ماندار عورت تھی ان سے سہارہ تھی آپ ساتھ سکرم جب انتقار فرما گئی آپ کو بہت غم ہوا حضرت خورنہ کا حضور بہت غم ہے اس سے شادی فرما لے بیوی بھر چکی ہے بیوی کا انتقار ہو گیا ہے اس نے ممجن کسے شادی کا سعودہ ہے سعودہ کے چھوڑ کا انتقار ہو گیا حضرت خورنہ آئی حضرت سعودہ کی پاس حضی اللہ و نا کہ سعودہ تمہارے قسمت جاگ گئی کہ کیوں کہ محمد سلاسکون نے تم سے نتاہ کا بیغام دیا ہے اوہو کہا بالکل میں خوش ہوں لیکن ایسا کرو میرے والد بڑے ہیں ان سے ہی پوچھ لو لیکن کسی تعلیم تھی ہمیں ایک ایک قسم میں تعلیم ہے حضرت سعودہ خود نتاہ کر سکتی تھی پوری امت کی عورتوں کو تعلیم دے گئی یہ عورتوں جب تمہارے نکاح کا وقت آئے خود اپنا نکاح نہیں کرنا ماباپ کو خوش کرنا ماباپ سے خوشنا ماباپ سے اکڑنا نہیں ماباپ کا بشورہ لینا ماباپ تمہارے حمدرد ہے خیرکہ ہے کبھی اُلٹا بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ماباپ ظالیم ہو گئے ہیں اولاد کو شادی میں خوش رکھو زبدہ سے نکاح نہ کراؤ اللہ کا نظام نہیں ہے اللہ کو بہت پسند ہے معافی مانگنا بہت پسند ہے گنہے گار ہم سب ہیں لیکن ہم نے توبہ نہیں رہی راتوں کو توبہ کرتے رہو راتوں کو اللہ کے سامنے آسو بہاتے رہو راتوں کو اپنے گناہوں پر روتے رہو علماء لکھتے ہیں جب قومیں اور جب انسان اور جب اللہ کے بندے راتوں کو رویا کرتے تھے اللہ ان کو دن کو ہسایا کرتا تھا دن میں خوش رہتے تھے اور راتوں کو امت میں رونا شوڑ دیا اللہ نے دن کو ہسا نہ چھوڑ دیا اللہ بڑے غفور و رحیم ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اگر تم میرے اطاعت کرو گے میرے حبوں کو پورا کرو گے میرے نبی کی اتبا کرو گے میں ایسے حضات لاؤں گا رات کو بارش برساؤں گا سبتم سوئے ہوں گے اور دن کو دھوپ نکال دوں گا تمہارے کامل میں حرد بھی کوئی نہ ہو یہ اللہ ہے میرے اطاعت دو تر کے دیکھو میرے نافرما دونی اللہ ہے تو دکھو پہ use my last میں کھول دیتا ہوں اللہ میں کھول دیتا ہوں ریجے میں کھول دیتا ہوں اور جب نافرمانیا ہوگی اللہ عریق کے برکت خط پہ کر دیں گے جیرو سے رحمت اللہ خط پہ کر دیں گے اللہ گروہ میں لڑائی جریلہ لڑا دیں گے شخصوں کی تنگے اللہ ڈال دیں گے یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام حدیث شریف میں ہے جب آدمی گھر میں داخل ہو جب عورت اپنے گھر میں داخل ہو داخل ہوتے سب سے پہلے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ سلام کر لو کوئی ہو کے نہ ہو ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لو چھوٹا کو دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لو بس اور ایک مرتبہ قلو اللہ وحد پڑھ لو قلو اللہ وحد بسم اللہ بڑھتا اللہ فرما دا ہے جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لے میرے نبی پر دروش شریف پڑھ لے قلو اللہ وحد پڑھ لے اللہ اس گھر سے تنگی کو فقر کو آفات و بلائیہ کو حصیبتوں کو ختم کر دیں گھر میں رحمت ہو جائے گی گھر میں برکت ہوگی ایک آدمی کماوے گا پچاس کھائیں گے ہمارے گھر میں پچاس کمار ہے ایک کھانے والا نہیں کتی بھی برکتی ہے ایک کمائے گا پچاس کھائیں گے اللہ کا وعدہ ہے ہم برکت ہم ڈال دیتے ہیں ہمارے ہاتھ میں برکت ہے ہم پانچ ہزار تنخہ میں پچاس ہزار کا کام کر دیں گے اور برکت نہ ہوئی پچاس ہزار تنخہ ہوئی اللہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دے گا کوٹ کے حوالے کر دے گا آمیلوں کے حوالے کر دے گا ہمارے ختم ہو جائے گا برکت ہمارے ہاتھ میں ہے برکت تو آمان میں ہے برکت تو سنتوں میں ہے برکت تو اللہ کی حکموں کو پورا کرنے میں ہم نے اپنے گھروں سے برکت کی ذریعے نکال دیے اس کے گھر رحمتوں سے محروم ہو چکا ہے جس گھر میں فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس گھر کی برکت ختم ہی دن پر چتنی محلت کر لو جتنا کام